3, 2, 1, 0 اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل حضرت خالد بن ولید کون تھے حضرت خالد بن ولید کا قبول اسلام اور حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے اہم واقعات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو اگر آپ اس چینل پر ہمارے نیو ہیں اور آپ ایکٹس والی ریالٹی والی انفارمیشن والی ویڈیوز ریگولر دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں حضرت خالد بن ولید یہ خاندان کڑیش کے بہت ہی نام اور اشراف میں سے تھے ان کی والدہ حضر بیبی لبابا سغڑی رضی اللہ عنہ ام المومنین حضر بیبی میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی یہ بہادری اور فن سپاگیری اور تدبیر جنگ کے اعتبار سے تمام صاحبہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے باپ ولید کی اسلام دشمنی بہت مشہور تھی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کافی جنگیں بھی لڑیں جن میں جنگِ بدر جنگِ اہد کی لرائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ جانیوں مالی نقصان بھی پہنچا مگر کہیں نہ کہیں ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا آفتاب تلو ہو گیا حضرت خالد بن ولید ایک بہاتر انسان تھے آپ کی بہادری اور شجاعت کے قصے کئی بار سننے کو آئے ہیں حضرت خالد بن ولید نے چھ سو اٹھائیس ہی سوی میں سلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر اسلام قبول کیا اور پہلے واقعات پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگتے ہوئے آئندہ دین اسلام کے لئے اپنی زندگی وقف کرنے اور اسلام کی خاطر جنگیں لڑنے کا اعلان کیا اسلام قبول کرنے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف کئی مارکوں میں حصہ لے چکے تھے اسلام قبول کرنے کے تین ماہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف کئی مارکوں میں حصہ لے چکے تھے جنگ اہد میں جنگ کا نقشہ بدلنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا اسلام کے دامن کو پکرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مارکوں میں حصہ لیا چھ سو تیس اسویں میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان فوج جو چار حصوں میں تقسیم تھی ان میں سے ایک قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیمہ تھی فتح مکہ کے بعد آٹھ ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین ہزار سپاہیوں کو اپنے ایک ازاد کردہ غلام حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام کے علاقے بلکا کی طرف روانہ کیا تاکہ والی بسری شرجیل جس نے ان حضرت کے قصد حضرت حارس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا کو سبق سکھایا جائے تاریخ میں یہ جنگ موتا کے نام سے مشہور ہے اسلامی فوج کی شرحبیل کی فوجوں سے مد بیر ہوئی یعنی کہ لڑائی ہوئی جو تداد میں ایک لاکھ سے زائد تھے جنگ میں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے پھر کمان حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی وہ بھی شہید ہوگئے پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی تو وہ بھی شہید ہوگئے آخری کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں آئی تو وہ اس جنگ میں بے جگری سے لڑے اور دورانے جنگ ان کی تلوار ٹوٹ گئی یوں لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو بچا کر واپس مدینہ منورہ لے آئے تلوار ٹوٹنے کی بعد جب حضرت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا خطاب اتا کیا اسی حوالے سے علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سوچا بھی ہے اے مرد مسلمات کبھی تونے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کررار دمشق کے علاقے عراق ایران اور پھر رومیوں کے خلاف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار کی وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی گئی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے ساتھ ایک خون ریز جنگ کے بعد فتح حاصل کی تھی مسلمہ کذاب نے اپنے چالیس ہزار پیروکار میدان میں اتارے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہ کر سکے اور اکسیڈیت جہنم رسید ہوئی کچھ باگ گئے اور کچھ کو گرفتار کر لیا گیا مسلمہ ویشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا تھا خالد بن ولید کا پیغام مسلم امت کے نام موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب موت مقدر ہو تو زندگی دورتی ہوئی موت سے لپرٹ جاتی ہے زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو امید کے ساتھ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اوکے بھائے